سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر آپ کی مصروفیات کو دیکھ کر مجھے اچھا معلوم ہی ہوتا تھا بات درست یہ ہے کچھ مینا پہلے میں اپنے وطن اتردناج پر گیا ہوا تھا وہاں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا یہ تو بتائیے اللہ رب العزت نے سبزے پر کس چیز کو پیدا کرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس لئے میں خاموش ہو گیا پر بھائی صرف حراظ صاحب اس کا جواب تو بہت آسان اور مشہور ہے ایک زمانے سے سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا حدیث پاک میں ہے عبد الرزاق بن عمام نے مامر بن راشد سے روایت کیا انہوں نے محمد بن منقدر سے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوا نور نبی گی کا یا جابر خلقہ اللہ اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا لیکن اگر واحد بھائی ذرا یہ تو بتائیے یہ حدیث کس کتاب میں ہے حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے مسنف عبدالرزاق اس کتاب میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے یہ کتاب بارہ سو سال پہلے دوسری صدی ہری میں لکھی گئی ہے اس کتاب کے مسنف کا نام عبدالرزاق بن حمام ہے جو امام مالک کے شاگر امام احمد بن حنبل کے استاذ اور امام بخاریوں مسلم کے استاذ کے استاذ تھے اور بخاریوں مسلم میں تقریباً پانچ سو حدیثیں ان سے مروی ہیں عبدالواحی صاحب آپ بلکل غلط کہہ رہے ہیں یہ حدیث مسنف عبدالرزاق کیا بلکہ ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے نہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں لکھا نہ اپنی جامعے میں اور نہ اپنے مسنف میں روایت کیا ہے اور سنی جناب عبدالواحی صاحب یہ حدیث بلکل موضوع اور باطل و بے اصل ہے اس حدیث کی کوئی بنیان نہیں ہے جناب مرسلین صاحب اب کیسی بات کر رہے ہیں ارے بھائی اس حدیث کو بخاری کی شرح لکنے والے مشہور محدث امام شیخ شہاب الدین قسط اللانی نے اپنی کتاب المواہب الدنیا جلد ایک صفہ اٹھاریس پر نکل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں ہے دسوی صدی حقری کے مشہور محدث و فقی امام ابن حجر حیتمی نے اپنی کتاب الفتاول حدیثیہ جلد ایک صفہ چواریس پر اس حدیث کو نکل کیا اور کہا کہ یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں ہے گیارویں صدی حجری کے ایک مورخ و محقق شیخ محید دین بن عبداللہ آئد روس نے اپنے کتاب النوروس صافر ان اسباری کرنی عاشق صفہ آٹھ پر اس حدیث کو نکل کیا اور کہا کہ یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں ہے مشہور ناکل حدیث اسماعیل بن محمد عجلولی نے اپنے کتاب کشفل خفا جلد ایک صفہ تین سو دو پر اس حدیث کو نکل کیا اور اس بات کی تائیر کی یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں ہے اس حدیث کو خاتم المحدثین علماء زرقانی محمد بن عبدالباقی نے اپنی کتاب شرع موالول لدنیا جلد ایک صفہ اکیانوے پر نکل کیا اور کہا اس حدیث کے بعض الفاظ امام بیحقی نے نکل فرمائے ہیں اور یہ پوری حدیث مسنف عبدالرزاق میں موجود ہے اب آپ بھی بتائیے مرسلین صاحب اتنے سالے محدثین کہہ رہے ہیں کہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں ہے اور آپ پہ رہے ہیں کہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں نہیں ہے عبدالوحظ صاحب میں پھر کہتا ہوں یہ حدیث مسنف عبدالرزاق میں نہیں ہے نہیں ہے مرسلین صاحب کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ بھلا اتنے سارے علماء فقہاء اور محدثین کہہ رہے ہیں کہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے اور آپ اپنی زد پر آ رہے ہیں کہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہیں عبدالواحی صاحب آپ اپنے محدثین و فقہہ کو اپنے پاس آگئے میں بھی کسی محدث سے کم ہوں کیا سنیے پوری مصنف عبدالرزاق پی کر بیٹھا ہوں اور ایک بار نہیں کئی بار بھی چکا ہوں مجھے آج ہی شام کو معلوم ہوا کہ سرفراز بھائی آپ سے حدیث نور کے بارے میں سوال کریں اس لیے مصنف عبدالرزاق کی ساری جلدے لے کر آیا سرفراز اٹھاؤ مصنف عبدالرزاق اٹھاؤ یہ دیکھ رہی ہے عبدالواحی صاحب بتائیے اس کتاب میں اس کتاب میں حدیث نور کہاں ہے سائلنٹ جناب ذرا سائلنٹ آپ تو اس قدر آپ کے سے باہر ہو رہے ہیں جسے سارا علم پی کر بیٹھے ہیں جناب آپ جو مصنف عبدالرزاق مجھے دکھا رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں ہے اور میں آج نہیں بلکہ کئی سال پہلے اس مصنف عبدالرزاق کو دیکھ چکا ہوں تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں جناب مرسلین صاحب بات تراصل یہ ہے کہ آج ہمارے گزرگوں کی کتابیں غیر مقلدوں وہہابیوں دیوبندیوں سلفیوں اور یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہیں ان لوگوں نے بڑے بڑے پریس قائم کر رکھی ہیں یہ لوگ ہمارے گزرگوں کی کتابیں چھاپتے ہیں ان پر تحقیق ان کی ہوتی ہے تعلق و تفسریں ان کے ہوتے ہیں تخریج و مقابلہ کا کام یہ انجام دیتے ہیں لہٰذا ہمارے گزرگوں کی کتابوں میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت و فضیرت کے تعلق سے کوئی حدیث ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ان غیر مقلدوں وہابیوں اور دیوبندیوں کے گمراہ کو ناقیدے کے خلاف ہوتی ہے یہ لوگ اس میں ہیر پھیر کر دیتے ہیں کبھی اسے بدل دیتے ہیں کبھی اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں اور کبھی تو اسے کتابوں سے ہی اڑا دیتے ہیں واحی صحابی آپ کیا بک رہے ہیں ارے بھائی بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ ایسا کوئی کیوں کرے گا مرزلین صاحب میں یہ بک نہیں رہا ہوں بلکہ آج غیر مقلدین اہل حدیث ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں بند کیجئے عبدالوحی صاحب یہ سب اکواس یہ غیر مقلدین اہل حدیث اتنے نیک اور پارسا لوگ جو صرف قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں بھلا بتائیے یہ لوگ بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ اس طرح کی خیامت کرے ہیں مرزلین صاحب یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے میرے پاس اس کی بہت سی مثالیں ہیں سنیے مرزلین صاحب حدیث پاک میں ہے ایک نابینہ صحبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہوئے اور اپنی آنکھوں کے لئے حضور کی بارگاہ میں دعا کی درخواست تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا وضو کر دو رکعت نماز پر اور یہ دعا کر اللہم انی اسئلکا واتوجہو الیکا بینبییکا محمد النبی کی رحمہ یا محمد انی کتتوجہتو بکا الی ربی تی حاجتی حادی فتقضیلی اللہم شفرہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری بارگاہ میں رحمت والے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس حاجت میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پر آئے اے اللہ میرے حق میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما حدیث پاک میں ہے جب وہ صحابی اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتی ہیں تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کو بینائی عدا فرما دیتا ہے مرسلین صاحب اس حدیث پاک میں غور درنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک لفظ ہے یا محمد اس حدیث کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام احمد بن حنبل نے اپنی مسرد میں امام نسائین عمل اليومی واللیلہ میں امام بیحقین دلائل النبوہ میں امام طبرانی نے المحجم القبیر میں اس حدیث کی روایت کی ان تمام محدثین کی روایت کے مطابق اس حدیث میں یا محمد کا لفظ موجود ہے اس کے علاوہ علامہ نبوی علامہ جزری اور وحابی اہل حدیث کے امام و پیشوا ابن تینیہ اور قاضی شوکانے کے مطابق امام کرمیزی کی روایت میں بھی یا محمد کا لفظ موجود تھا لیکن چونکہ غیر مقلدین اہل حدیث کا خبیث عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا شرک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ ناجائز و بدات ہے اس لیے ان لوگوں نے بعد میں جب ترمیزی کا نقصہ شائع کیا تو اس حدیث سے یا محمد کا لفظ غیر کر دیا جناب واحض صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھول سے یا محمد کا لفظ چھوڑ گیا ہو بھول تو بہرحال کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس میں مزائقہ کیا ہے مرسلین صاحب اگر ایک دو کتابوں میں ایسا ہوتا تو ہم مان لیتے ہیں چلو بھائی ان لوگوں سے بھوڑ ہوئی ہوئی مگر میرے پاس اس کی سیکروں مثالیں موجود ہیں ایک اور مثال ہم اپنے سامنے پیش کرتے ہیں ساتھویں صدی حجری کے مشہور محدث و امام علامہ شرف الدین نبوی نے ایک اپنے کتاب الازکار میں ایک چیپٹر رکھا جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا بیان غیر مقلدین اہلِ حدیث اور وحبیہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور کی زیارت کے لیے سفر کرنا حرام ہے اس لیے چودہ سنو حجری میں دارالہودہ ریاض نے جب کتاب الازکار کو شائع کیا تو اس کا عنوان بدل دیا علامہ نبوی نے دکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا بیان وہابیوں نے اسے بدل دیا اور لکھا مسجد نبوی کی زیارت کا بیان حبدالواحی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اہلِ حدیث یہ لوگ یہ لوگ ایسا کریں گے ہاں ہاں مرسلین صاحب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور صرف اہلِ حدیث ہی نہیں بلکہ دیوبندی لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کیا دیوبندی لوگ بھی ہاں دیوبندی لوگ بھی اس کی بھی ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ملہ علیہ قاری نے شریک شقہ میں لکھا کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے اگرچہ گھر میں کوئی موجود نہ ہو کیونکہ ہر مومن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے ملہ علیہ قاری کے اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں چونکہ وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظر باللہ ہمینزالک مر کر مٹی میں مل گئے اس لیے جب ایک دیوبندی علم نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تو ملہ علیہ قاری کی اس عبارت کو بدل دیا اور لکھا کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے مگر اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہوتی ہے اللہ اللہ یہ تو بہت خطرناح بات یہ اہل حدیث تو بڑے خبیص لوگ معلوم ہوتے ہیں بھلا بتائیے اس قدر جراتوں پر واقعی ایسا تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اپنے رب کا کوئی خوف نہ ہوگا اور جن کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت سے خالی ہوں گے میں نے اہل حدیث کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ اتنی بڑی خیارات کریں گے بھلا بتائیے یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ تورات و انجیل میں جہاں حضم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب دیکھتے اسے بدل دیتے اور آج کل اہل حدیث اور دیوبندیوں نے یہ طریقہ افتیار کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیب و تعریف میں کوئی بات دیکھتے ہیں تو اس میں حیر بھیر کر دیتے ہیں بھائی مرسلی جب پہلی بار میں نے اس مصنفی عبدالرزا کو دیکھا تو سخت حیران و پریشان ہوا میں نے ہر ہر جلد کو کئی کئی مرتبہ چھان مارا مگر مجھے کوئی ایسی حدیث نہ ملی کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا بھائی عبدالوحید پریشان ہونے کی بات ہی ہے بتائیے شیخ شہاب الدین قستلانی امام ابن حجر حیدمی اسماعید بن محمد عجلونی شیخ محید دین عیدروس اور خاتم المحدثین علماء زرکانی ان جیسے مستند فقہ اور محدثین اپنی اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ہے میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں ضرور ہوگی جسے وہاں بھی اہل حدیث نے محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدوات و دشمنی میں نکال دیا ہوگی مرسلین صاحب میری پریشانے میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب میں نے بے شمار مستند کتابوں میں اس حدیث کو موجود پایا چنانچہ میں نے دیکھا کہ آٹھویں صدی حجری کے مشہور امام علامہ ابن الحاج مالکی نے اپنی کتاب المدخل میں مشہور مفسر علامہ نظام الدین عارض نے تفسیر نشا پوری میں جارویں صدی حجری کے مصنف سیرت نگار علامہ نور الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ میں شہاب الدین خفاجی نے حیشہ بیزابی میں ملہ علی قارین مرقات المفاتی اور شرع شخہ میں اور علامہ علوزی نے تفسیر روح المعانی میں ان تمام مصنف علامہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا اور کسی نے بھی اسے موضوع اور بے اصل قرار نہیں دیا پھر میں نے بہجت الاسرار میں حضرت غوث پاک کا قول پڑھا مزاری جو نفوبہ میں حضرت شہید قبض الحق مہتیسے دیلوی کا قول پڑھا مکتوات امام ربانی میں حضرت مجدد الفیسانی کا منطق تیر میں حضرت خواجہ فرید الدین اتار کا بوستہ میں حضرت شہید سعادی شیرازی کا مسنفی رومی میں حضرت خواجہ جلال الدین رومی کا ان حضرت کے علاوہ اور بھی کئی بزرگوں کو قول پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا بلکہ نشرت تیب جو رئیس الدیابنہ اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے اس میں اور حدیعت المہدی جو غیر مقلدوں کے پیشوا امام الوہابیہ وحد الزمانے لکھا ان سب کتابوں میں دیکھا کہ جملہ مخلوقات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا عبدالواحی صاحب اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حدیث نور مسنف عبدالرزاق میں ضرور ہوگی جسے اہل حدیث اور وہابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد میں اڑا دیا ہوگا بھلا بتائیے جب حوث پا شیخ عبدالحق تہلوی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہم جیسے حضوروں کا یہ قول ہے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بے بنیاد نہیں ہو سکتی مرسلی صاحب میں اس وقت بہت پریشان تھا اور کئی مہینے اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اچانک میرے ایک دوست کا فون آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ بھائی عبدالواحی مسنف عبدالرزاق میں حدیث نور مل گئی میرے دوست نے جیسے ہی فون پر مجھے یہ خبر سنائی مجھے ایسا لگا کہ یہ پوری زندگی میں میری پہلی عید ہے اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی مجھے اپنے بزرگوں کی روایات پر جو اتمنان تھا اس میں اور بھی اضافہ ہو گیا بلکہ اس بات کا عائن اللقین حاصل ہو گیا کہ وہ روایات جو مشائض اور علماء اہل سنت کے درمیان صدیوں سے رائے جو عام ہیں وہ بالکل حق ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور ہے اگرچہ ہم اپنی کمعلمی اور کوتاہ پہمی کے باعث وہاں تک نہ پہنچ سکیں اچھا عبدالوحی صاحب باقی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی پہلے مجھے مصنف عبدالرزاق کا وہ نسخہ تو دکھائیں جس میں حدیث نور موجود ہے ضرور ابھی دکھاتا ہوں یہ ہے مصنف عبدالرزاق کا وہ حصہ جسے آج کی مقبوعہ نسخوں میں شامل ہی کیا گیا ہے مصنف عبدالرزاق کے اس گمشدہ حصے کو عیسیٰ بن عبداللہ حمیری یمنی نے اپنے تحقیق اور مقدمہ کے ساتھ چودہ سو چھبیس ہزری میں شائع کیا عبدالوحی صاحب پہلے وہ حدیث دکھائیں حدیث بھائی ذرا ٹھہریے تو یہ دیکھئے یہ حدیث ہے عبدالرزاق عن مامر عن ابن المنکدر عن جابر قاو سامتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اول شائر خلقہ اللہ سبحان اللہ بھائی عبدالوحید کیا بات ہے اور دیکھئے اس کتاب میں نور محمدی کی تخلیق پر ایک دو حدیث نہیں بلکہ اٹھارہ اٹھارہ حدیث موجود ہیں پر عبدالوحید صاحب آپ نے اس کتاب کی فوٹو کا بھی کہاں سے حاصل کی یہاں سے تقریباً ستر پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مدرسہ ہے دارو لعلوم علیمیہ جمدہ شاہی وہاں کی لائبریڈی میں اصل کتاب موجود ہے ہم نے اسی لائبریڈی سے اس کی فوٹو کا بھی حاصل کی بھائی عبدالوحید سچ پوچھئے میں جماعت اہل حدیث کو بہت اچھا سمجھتا تھا اور انہیں دل سے مانتا تھا مگر بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ ان کی خیانتوں کو سن کر مجھے ان سے نفرت ہونے لگی اور افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اب تک کتنے سیدھے سادے مسلمان ان کے بہکادے میں آ چکے ہو گئے مرسلین صاحب یہ صرف افسوس کا نہیں بلکہ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج اپنے بزرگوں کی کتابوں کو غیر مقلدوں وہابیوں اور دیوبندیوں کے ہاتھوں سے کس طرح بچائے جائے ہاں آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بتائیے جناب کہ ہم اپنے بزرگوں کی کتابوں کے حفاظت کس طرح کریں اور کس طرح اپنے بزرگوں کی کتابوں کو غیر مقلدین اہل حدیث کے ہاتھوں سے بچائے جائیں مرسلین صاحب یہ کوئی ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ نہایتی صبر آزمہ اور محنت و مشاکت کا کام ہے اس کے لیے خونے زگر پینا ہوگا بڑا سرمایہ خرص کرنا ہوگا بزرگوں کی کتابوں کے قلمی نسخے حاصل کرنے ہوں گے قابل و باصلاحیت اور پختہ کار افراد پر مشتمل ایک ٹیم تیار کرنی ہوگی اور اس کام کے لیے بیق وقت خانقاہوں کے مشایخ مدارس کے علماء طلباء اور دینوں ملت کا درد رکھنے والے خیرقہ حضرات سب کو قربانی دینی ہوگی اچھا عبدالوحی صاحب کیا آپ کے خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلہ میں اس سلسلے میں کوئی کوشش ہے جی ہاں مرسلین صاحب مقدوم پاک کے موجودہ سجادہ نشی محمود المشایخ قائد ملت حضرت علامہ علحاظ سی شاہ ابو المختار محمد محمود اشرف اشرفی الجیلالی دامت برقادم العالیہ نہایتی حساس طبیعت اور حالات و زمانہ پر پڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں آپ نے بارہا اپنی مجلسوں اور محفلوں میں اس طرق کا اظہار فرمایا کہ آج ہماری بزرگوں کے کتابیں محفوظ نہیں ہیں آج بزرگوں کے کتابوں کے ساتھ کیسی کیسی تحریف ہو رہی ہے اللہ کی بنا اہلِ حدیث نے تحریف کے جو صورتیں خیار کی ہیں ان میں سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ حدیث کی سنت میں کوئی سکا اور مستند راوی ہوتا ہے اس راوی کو ضعیف مجھول اور غیر مستند راوی سے بدل لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے اس حدیث پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے بدعقیدوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ کتابیں جو صدیوں سے معتبر و مستند مانی جاتی رہی ہیں جن پر مسلمان بڑا اعتماد کرتے ہیں ان کتابوں میں تحریف و تلبیز کے ذریعے ایسے اختلافات اور شکوک و شبھات پیدا کر دیے جائیں کہ مسلمانوں کا ان کتابوں پر سے اعتماد اٹھ جائے حضرت محمود المشایخ نے بار بار اپنی مجلسوں میں فرمایا کہ آج ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے دیگر اخراجات کو مختصر کر کے اپنی کمائی کا کچھ حصہ غزرگوں کی کتابوں کے حفاظت کے لیے نکالیں اور آپ نے اس مقصد کے پیش نظر دوہزار تیرہ میں اسی خانقہ اشرفیہ حسنیہ سرکار قلعہ کے ہاتھے میں ایک ویسل سینڈر قائم فرمایا جس نے الحمدللہ سم الحمدللہ اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور وہ دن دور نہیں حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میں ایک عام پائے تکمیل کو پہنچے گا اور ہمارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جو خیانتی ہوئی ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گے حضور صاحب سجادہ کو ہم تمام قلبہ جانع اشرف کی جانب سے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم لوگ پوری محنت و لگن سے تعلیم حاصل کریں گے اور پہائی کی پیچھے رات دن ایک کر دیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم باطل قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں اور ان کے علمی حملوں کا صحیح جواب دے سکیں یقیناً مبدالوحی صاحب آج مدارس اسلامیہ کے طلابہ کو بہت زیادہ محنت و لگن اور عرق ریزیو جا فشانی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ جہاں اسلامی علوم کا گہرہ اور پختہ علم حاصل کریں وہیں اصلی علوم اور چتید ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ و پیراستہ ہوں تاکہ ہم اصلی اس اسلوم میں بھی اسلام کے مخالفین کا جواب دے سکیں عبدالوحید بھائی میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں غیر مقلدین اہل حدیث وہابیوں اور دیوبندیوں کے ایک عظیم فتنے سے آگاہ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کے ذریعے گمراہ ہونے سے بچا لیا ہم عرسل مخدومی میں ملک و ایوید بیرون ملک سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کی بارگاہ میں ترخواست کرتے ہیں کہ آج دشمنان اسلام سے نبردازمہ ہونے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو اپنے دلوں میں راست کریں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کریں اور اپنے اندر دینی اخوت و بھائی چارہ کے جذبات کو پیدا کریں اور اپنی نوخیز نسلوں کی حفاظت کریں اور اسلام کی خوبیوں پر ان کی صحیح تربیت کریں کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز انہی چیزوں میں پوشیدہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِعُ اللَّهَ بَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَرِيْهُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَسْسَابِرِينَ اللہ کی اطاعت کرو اس کی رسول کی پیروی کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھر جائے گی اور صبر و حمد سے کام لو یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اچھا تو مرسلین صاحب اب بھی اجازت دیں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ